فیسے سب چھوٹی سی بات آگے کر کے میں جانا چاہتی ہوں آپ نے جو لاسٹ سیگمنٹ میں کہی یعنی معیشت پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے نو 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 سنوٹ اٹھال یار ایک روپیہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بہت امیرے دیکھو میری بات سنے یہ پاکستان ہے فرض کر لیں یہ پاکستان یہ پاکستان کی معیشت کا بٹوا ہے اوکے اب یہ ہے معیشت جو کے ایکانومی ہے آپ کی یہ بھر گیا یہ معیشت رکھ کیوں نہیں پا رہی اس کی وجہ کیا ہے یہ اوکے یہ کسٹم ہے یہ ایف بی آر ہے یہ بیروکریسی ہے یہ عوام ہے یہ سیاہ سبدان ہے یہ بہرہ ہے ہے نو ہاں خالی ہو رہا ہے گلاس خالی ہو رہا ہے نا یہ معیشت اس لیے باہر جا رہی ہے آپ کی ایک ریاستی آمدنی تو ہے نا کس نے کہا نہیں یہ اتنے بڑے بڑے ٹیکسز ہم پہ مار رکھیں جی ایس ٹی اس کے بعد جنرل سیل ٹیکس اس کے بعد فلا ٹیکس اس کے بعد فلا ٹیکس ہر چیز میں ٹیکس اس کے باوجود یہ رکھ کیوں نہیں رہا وجہ تو بتاؤ نا اس کی وجہ یہ سیاستدان یہ کسٹم یہ ایف بی آر یہ انکم ٹیکس یہ سیل ٹیکس یعنی گلاس خالی کر دیا آپ خالی کر دیا اب کیا ہے اب یہ آپ نے ایک ارب ڈالر لیا امریکہ سے وہ بھی نکل گیا یہ لیا امریکہ یوکے سے یہ بھی نکل گیا یہ لیا یو اے ای سے رک کیوں نہیں رہا اس لیے کہ یہ کہاں گیا یہ آ گیا پی ایم ایل این کے حصے میں جدہ میں جائیدادے بن گئیں یوکے میں جائیدادے بن گئیں یہ پیپلز پارٹی مین ایٹن میں جائیدادے بن گئیں سیرے محل بن گیا فلا بن گیا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آ گئے اچھا بھئی تو عوام میں کیا گیا دعا اب کس طرح یہ رک سکتا ہے اس کو اس کو اس خول میں بند کر دو یہ جتنے سراخ ہوئے پہلے اس کو بند کرو پھر بھگ مانگو بار جتنی بھگ لاؤ گے یہاں گھرے کو جائے گی اپنی لیکیجز پہ آپ کابو پالے پہلے اپنا سٹینگ تو لائیں جس کے اوپر آپ نے مجید کو کھڑا کرنا ہے ورنہ دنیا سے بھگ لیتے جائیں گے بھیکاری بنتے چلے جائیں گے کرز میں دپتے چلے جائیں گے اور بیڑا گھرہ کو جائیں گے نکالے نا کوئی کسی میں احمد ہے تو نکال کے دکھاؤ اس میں سے اس کو بند کریں پہلے میری بات سنے غور سے میں ان تمام سیاستدانوں کو بتاؤں میاں جو جنگ آ رہی ہے نا آپ ہی لوگوں کی پیدا کردہ ہے یہاں پہ افغانی آپ ہی نے نیشنل کیے تھے پاکستان میں پاکستان کے تاجر اگر انیس بیس کرے تو اس کو سمگلر بنا دو جو کھل کے یہاں پر یہ جتنے سگریٹ آ رہی ہیں انٹرنیشنل یہ سب چیزیں آ رہی ہیں یہ تیل آ رہا ہے یہ پیٹرول آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اور یہ لوگ کیوں مظاہرے کر رہے ہیں اس لیے کہ موجودہ جنرل نے کامیابی کے ساتھ اس مگلنگ پہ دو مہینے ہو گئے وار کیا ہوا نہیں ہونے دے رہے جو بات ماننے والی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا تاجر اس وقت اٹھے گا جب بینر لگوامی سمگلر پاکستان میں ہاتھ پیر کٹ جائیں گے اور اگر سنو جائدادیں تمہاری ہیں فیکٹریاں تمہاری ہیں پروجیکٹ تمہارے ہیں بلڈنگیں تمہاری ہیں ہائی رائز تمہارے ہیں پیٹرول بم تمہارے ہیں شگر ملے تمہاری ہیں کارخانے تمہارے ہیں محلات تمہارے ہیں اگر یہاں جنگ ہوگی تو یہ غرق ہوں گے نا ہمارا تو کچھ نہیں ہے میں تو تم نے پہلے برباد کیا ڈرنا اس دن سے جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کیا ہے ہوتا ہے برباد ہو جائے پھر اس فیصلے پہ آ جاتے پھر یہ فرقہ ورانہ تاثب لسانی تاثب تاثب کو اگر سائیڈ میں رکھ کے بات نہیں کی تو فیصلہ یہی ہوگا خوشی اور غم اپنا اپنا ہم نہیں ڈوبیں گے ہم تو پہلے ہی ڈوبیں گے ڈوب ہوگے تم تمہارے پروجیکٹ جو تم نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے بنائے جو پوری دنیا میں پانچ سو ارب ڈالر کی جائدہ دیں ہیں بار بھیک مانگنے سے پہلے بولے کیا ہو پاکستان جو بات ہے کرنے والی دیکھیں اتنا اچھا کام کر رہی ہے آپ کا آرمی چیف اور آرمی سمگلنگ کو روک چکی ہے تب ہی تو ملوچستان میں انسرجنسی ہے تب ہی تو کے پی کے میں انسرجنسی ہے ان کی منشیات نہیں آرہی ان کا تیل نہیں آرہا انہوں نے مظاہرے شروع کر دیئے ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے نا اپنے اداروں کو لیکن ان سے بھی میں کہوں گا آپ کی اتنی نیکی ہیں پتہ ہے کیوں زائیں ہو رہی ہیں جو لوگوں میں ڈسکس نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے جب پیبر سپائڈی کے وزیر بیٹھ کے کرپشن پہ باتیں کریں گے تو یہ مزاق نہیں یہ لطیفہ نہیں اس سے بڑا کیا لطیفہ ہوگا تو آپ کی جتنی کامیابیاں ہیں یہ جو حکمران آپ نے بٹھا رکھیں جب تک یہ بیٹھے وہ لانت ہی رہیں گی اس کو نہ قبول کیا جائے گا نہ اپریشیٹ کیا جائے گا حالانکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مگلنگ کو روکنے کی جو مہم ہیں اس کو کامیابی سے کریں نہیں یہ بات تو ہے اور لاسٹ وان منٹ ہے بس مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کوئی انصاف کی بات بھی کر رہے تھے کہ آپ انصاف کا کوئی عمل اس کے بغیر تو معاشرہ نہیں چلتا پاکستان میں دیکھیں ہماری ایک عادت ہے ہم کسی کی بھی اچھائی کو مائنیئر کر دیتے ہیں اپنے مفات کی خاطر پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں ایک جنرل کا انصاف شروع ہو گیا یہ اتنا سا سچ ہے پورے سچ پہ آؤ پاکستان میں اول خیج بات درویش شیریٹی بگنز ایٹھ ہوم ایک محاورہ ہے آپ کے سامنے ہیں نا اور ہم جب سیاستدانوں سے کرپشن پہ وار کرنے کا پوچھتے تھے وہ کہتے تھے جنرلوں پہ کون کرے گا تو آپ کہتے ہیں کہ جنرل پہ ہو گئی یہ جھوٹ ہے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ آفیسرز پہ اب تک ڈیڑھ سال کے اندر موجودہ چیف آف آئیم سٹاف نے کرپشن کے خلاف مہمشورت نا 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 برطرف وہ ہیں جیل ہوئی ہے جو بات ہے ماننے والی ہم ان سے یہ تقاضی کرتے ہیں آپ نے اپنے گھر سے سفائی کے عمل کا آغاز کی اب ان ناسوروں پہ توجہ دیں پوری سپورٹ کریں گے اس ناسور پہ اس بیروکریسی پہ اس کسٹمز پہ اس پہ لوگوں پہ ان سیاستدانوں پہ اور اگر آپ یہ کر گئے تو پھر خزانہ آپ کے پاس تیس ہزار تیس ہزار ٹرلین ٹرلین میں کہہ دیکھ انکاؤنٹبل ہے ایک لات ستائیس ہزار ٹرلین میکٹرک ٹرلین انکاؤنٹبل ہے